اخبار کا ایک بیان میری نظر سے گزرا کہ کوئی بیان اس طرح دے رہا تھا تھوڑی پرانی بات ہو گئی نیٹ پر بعض خبریں دیکھتے ہیں پاکستان میں فلم انڈسٹری ترقی کر رہی ہے اس طرح کا کوئی بیان تھا فلم انڈسٹری ترقی کر رہی ہے اس کا مطلب بیہیا ترقی کرے گی اوریاڑی ترقی کرے گی گانے باجے ترقی کریں گے بے شرمی ترقی کرے گی گویا کہ جن کو بے شرمی و بے حیائی پسند ہے گویا کہ ان کو خوراک مل رہی ہے خوش ہو مبارک بات دی جاری ہے یہ میں نے کہی اس طرح کے ڈسکس کی تو کہا کہ جی اب تو مالز کے اندر سپنگ زینڈر کے اندر سینیما قائم کیے جارہے اور بڑا مطلب کہ اس کے اندر ترقی کی جاری ہے جارے اللہ کے بند ہو یہ کونسی ترقی کی بات کیا رہے آپ اللہ کی نافرمانی بھی کبھی ترقی ہوتی ہے اے مسلمانوں اللہ کی نافرمانی کبھی ترقی ہوتی ہے جس معاشرے میں بچیاں آدھے کپڑے پہنیں گی کیا اس کو ترقی کہیں گے جس معاشرے میں مرد آدھے کپڑے پہنیں گے کیا اس کو ترقی کہیں گے جس معاشرے کے اندر ناچنا کودنا ہوگا بڑے بورے بیٹھے ہوئے ہوں گے گھاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے گھاندان کی لڑکیاں اور لڑکے ناچ رہے ہوں گے کیا اسے ترقی کہیں گے جن دعوتوں کے اندر بے پردگیاں ہوتی ہیں اور عجنبی مرد اور عورت اگر اس طرح سے مطلب حسی مزاق باتجیت کرتے ہیں کیا اس کو ترقی کہیں گے جس معاشرے میں شراب پھیل جائے گی کیا اس کو ترقی کہیں گے جس معاشرے میں بڑے ماں باپ کو ہولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا جائے کیا اس کو ترقی کہیں گے جس معاشرے کے اندر شوہر بیوی کا ایسا ہو جائے کہ ماں باپ کی طرح مو نہ کرے کہ اس کو ترقی کہیں گے جس معاشرے کے اندر ایک شوہر سجا دھجا کے بے پردگی کے ساتھ اپنی بیوی کو گاڑی کی فرن سیٹ پر بٹھائے یا موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھائے اور دنیا کو گناہ کی دعوتیں دے کہ اس کو ترقی کہیں گے آپ ہماری مسجدیں ویران ہو جائیں تفریق آئیں آباد ہو جائیں کہ اس کو ترقی کہیں گے آپ کبھاری لڑکیاں مائے بنے اس قاتل حمل کی تعداد بڑھ جائیں کہ اس کو ترقی کہیں گے آپ ہمارے نوجوان نشے کے عادی بنتے چلے جائیں کہ اس کو ترقی کہیں گے آپ گاری میں ویگن میں جاز میں ٹرین میں کار میں جہاں چلے جاؤ موسیقی موسیقی اس کو ترقی کہیں گے آپ میں چورٹ کرنے کے لیے کہ گویا کہ یہ کہ جتنی اللہ کی اور اس کے رسول کی نام فرمانی والا معاشرہ ہوگا کہ اس کو ترقی کا نام دیں گے آپ definitely نہیں یہ سب ترقیہ کہلیں گی کس نے کہہ دیا یہ ترقی کہلائے گی کون سی کتابیں نکہ ترقی کہلائے گی ارے بے حیائی کو کب تک ترقی کا نام دیں گے آپ یہ بے حیائیہ ہیں اس کو ترقی کا نام نہ دیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے ترقی کا نام نہ دیں ارے جس معاشر میں سود بڑھے کہ اس کو ترقی کا نام دیں گے جہاں رشوتیں بڑھیں کیا اس کو ترقی کا نام دیں گے یہ ترقی نہیں ہے تباہی ہے ان چیزوں کے بڑھنے سے ہمارا چین اور سکون ہی زائیہ ہوا ہے پلیس فرق کریں ترقی اور بھی ہی آئی کے اندر ترقی تھی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ترقی تھی جب مسلمان خوشحال تھے وہ سنہرے دور تھے ہاتھوں میں لاکھوں کروڑ روپے لے کر جاؤ آپ کو خوف دیئے گا کوئی لوٹ کر چلا جائے گا مسلمان اتنے خوشحال تھے کہ زکاة دینے نکلو تو کوئی زکاة لینے والا نہیں تھا یہ وہ دور تھا یہ ترقی ہوتی ہے جب معیشت مضبوط ہو جب مسلمانوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہوں ریایہ اور حکومت ان دونوں کے درمیان محبت اور اتفاق ہو اور دونوں طرف تقویٰ اور پرہزگاری ہو نیکی ہو وہ ترقی کے دور تھے اس تو بے پردگیاں نہیں تھی اس تو مساجد آباد تھی لوگ قرآن پڑھتے تھے تلاوت کرتے تھے آج اس ترقی کا نام دے رہے ہیں اس میں مسلمان کو دے کر قرآن پڑھنے نہیں آتا کہاں کی ترقی ہے یہ کوئی کہتا ہے یہ ترقی ہے کہ مسلمان دے کر قرآن نہیں پڑھتا یہ ترقی نہیں ہے تنزلی ہے